اسلام علیکم ویلکم پویز اس لائک ٹاہی اینڈ ٹیپس ویئرز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو ضرور دبائیں تاکہ روزانہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو میرے اور آپ میری ویڈیوز کو دیکھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں ویس آج میں آپ کے ساتھ اس ٹاپک پر کام کروں گی وہ ہے بیان لگانا لیڈیز بیان لگانا اور آج ہم بیان جو ہے اس کا میرمن سیکھیں گے آپ اس کو کسی بھی سائز میں اگر لینا ہے آپ نے تو آپ کو کیسے بیان لگانا آئے گا آپ کیسے اس کا حساب لگائیں گے کہ میں نے اس کو کتنا چوڑا لینا ہے کتنا اس کا نیک کو کاٹنا ہے اور کیسے بنانا ہے تو آج ہم اس کو سیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ جس سائز میں بنا رہے ہیں آپ کو اپنی نیک کا جو چڑائی والا حصہ ہوتا ہے جتنا آپ ریگولر نیک پہنتی ہیں راؤنڈ نیک میں جیسے ہم لوگ نیک پہنتے ہیں آپ اس کو کتنا چوڑا پہنتے ہیں سب سے پہلے آپ کے لیے یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے آپ کسی سے اگر آپ خود سے سلی ہوئی شرٹ کے اوپر انچی ٹیپ کے ساتھ نیک کو یوں رکھ کے سیدھا بلکل نیک کو بچھا لو کسی بھی سائز میں آپ کی نیک جو ہے کمیز تیار ہے تو اس کو آپ نے یوں رکھا اور یہاں سے حساب لگانے کے بعد دیکھو کہ آپ کتنا چوڑا نیک پہنتے ہو اس نیک کے بعد جب آپ نے بین لگانا ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے بین کس ٹائپ کا لگانا ہے آپ نے مکمل فٹنگ بین لگانا ہے پورا نیک کے ساتھ جو اٹیچ آتا ہے اس کو تھوڑی سی وی میں شیپ دینا ہے یا اس کو ہاف میں لگانا ہے ہاف بین میں جو اسے لگاتے ہیں ویسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں ہاف بین لگانا جیسے ہم لوگ ریگولر نیک کو کاٹتے ہیں اسی کے اندر ہم نے ہاف بین کو اجیسٹ کرنا سیکھ لیا تھا اب ہم لگائیں گے وی پر بین آج جو میرمنٹ ہے وہ وی پر بین کا ہے آپ نے اگر اب وی پر بین لگانا ہے تو آپ نے اب میرمنٹ کیسے لینا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے وی کتنا کاٹنا ہے تو یہ ہم آج سیکھنے جا رہے ہوں اب جس سائز میں میں شرٹ بنانے جا رہے ہوں یہ شرٹ جو ریگولر اس کی نیک ہوتی ہے وہ سکس انچ چوڑی ہوتی ہے چھ انچ چوڑی جو ہے یہ اس کی نیک ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں فور اگزیمپل میں نے پیپر اس لیے اپنے پاس رکھا ہے تاکہ آج آپ کو اچھے سے بین کی کٹنگ جو ہے وہ پیپر پر سمجھا دوں اب سکس انچ چوڑا جو ہے جس شیب میں میں نے ایک بین کو بنانا ہے وہ سکس انچ چوڑا وہ ریگولر بین جو ہے وہ سکس انچ چوڑا بین دیئے اب میں نے اس کو دبل کیا اب یہ ہم نے یہ کنفرم کر لینا ہے جیسے یہ ایک شرٹ ہے اور میں نے اس کا نیک کٹنا ہے میں نے اس کو دبل کرنے کے بعد تھری انچ پر نشان لگا لیا ہے یہ دیکھیں اب یہ ریگولر نیک جو ہے یہ لیندھ میں سکس انچ پہنٹی ہیں اب یہ سکس ہمارا تقریبا یہاں ہی کمپلیٹ ہو گیا موسم کی تبدیلی ہے اور آج میرا گلہ کافی درد کر رہا ہے اس طریقہ سے اب میں نے اس کا یہ والا جو پارٹ ہے یہ کنفرم کر لیا ہے آپ نے ایسے پہلے نشان نہیں لگانا ہے یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لگایا ہے سکس انچ چوڑا میں نے اس کو لے لیا اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو تین انچ ہے تو تین کم ہے اس کو دھائی انچ جو ہے اس کی ہاف انچ جو ہم نے چوڑائی ہے وہ عام جتنا بھی سائز میں آپ لے رہے ہو اس کو ہاف انچ ہم نے کم کر لینا ہے یعنی کہ ہم نے اگر تین انچ چوڑا پین پہننا ہے تو جب ہم نے سوری جب ہم نے تین انچ چوڑا گلہ پہنتے ہیں یعنی کہ سکس انچ چوڑا ہو گیا نا ڈبل ہونے کے بعد اب اگر ہم نے بین میں لگانا ہے تو یہ ہم نے دھائی انچ یعنی کہ پانچ انچ رکھ لینا ہے ایک انچ کم ہو جائے گا ایک انچ گلہ جو ہے وہ بین لگانے والا جو گلہ ہے جس پر آپ نے بین لگانا ہے اس کو آپ نے اتنی شڑائی میں نہیں کاٹنا ہے ایک انچ کم ہو جائے گا اب میں اس کو دھائی پر نشان لگا لوں پہلے یہ دیکھیں یعنی کہ اگر میں نے اس پر مکمل راؤنڈ بین لگانا ہے میں آپ کو ایک گلاس کے اوپر سمجھانے کی کوشش کروں گی ہم لوگ اس کو فرض کرتے ہیں کہ ہم نے اب نیک پر اپنا حساب لگانا ہے کہ ہم کتنا نیک جو ہے وہ پہنے یہ آپ نے اپنی نیک کے اوپر اس طریقہ سے انچی ٹیپ کو رکھنا ہے ایسے پورا مکمل راؤنڈ بلکل ڈھیلا اس طریقہ سے نیک کے اوپر آپ نے اس کو یوں رکھنا ہے یہاں جب آپ نے حساب لگا لیا کہ یہ کتنے انچ بنا ہے جتنے بھی انچ یہ بنے گا اس میں سے آپ نے دو انچ کو کم کر کے پھر بین کی کٹنگ ترنی ہے دو انچ آپ نے کم کر دینا ہے جتنا بھی آپ کی نیک کے ساتھ اب میں اپنی نیک کے ساتھ آپ کو بتا دیتی ہوں چودہ انچ جو ہے اتنا چودہ انچ جو ہے یہ میری نیک کا جو سائز ہے وہ بنتا ہے اب میں نے جب بین کاٹنا ہے میں نے اس کو دو انچ کم کر دینا ہے اس کا مطلب یہ کتنا رہ گیا بارہ انچ میں بین جو ہے وہ پھر بارہ انچ میں کٹوں گی یہ میں نے اپنی حساب سے بتایا ہے اب اس حساب سے جتنا اس کی نیک کا بنتا ہے اتنے حساب سے پہلے میں اس کی نیک کی کٹنگ کروں گی اب آپ یہ دیکھو میں نے ڈھائی انچ پر جو نشان لگا لیا ہے میں اس کی وی شیف بناؤں گی یعنی کہ نیک جو ہے وہ سینٹر سے گلہ جو ہے وہ کھلا ہوگا تھوڑا سا بین جو ہے وہ تھوڑا نیک سے پیچھے ہوگا تو اس کو میں ڈھائی میں سے آدھا اور کٹ دوں گی تو وہ رہ جائے گا سوا ڈھائی تھا بین لگانے وقت ہم نے اور ڈھائی کر لیا تھا اب میں نے اس کی وی شیپ دینی ہے تو میں نے اس کو سوا جو ہے وہ کم کر دیا ہے اور سوا انسے میں اس کی کٹنگ کر دوں گی سکس انچ لینڈ پر میں نے یہاں سے یہاں پر نشان لگا لینا ہے اس طریقہ سے اب جو باقی کا سوا بچے گا کیونکہ ہم نے ڈھائی میں چوڑا لینا ہے وہ جب ہم نے بین لگانا ہے تب اس کی وہ والی آپ نے اتنی ہی کٹنگ کرنی ہے لیندھ میں آپ نے اس کو جتنا بھی ڈیپ لے کے آنا ہے آپ لے ہوگے لیکن پھر ہم نے اس کی یہاں سے کٹنگ جو ہے وہ یہاں تک ہی لانی ہے یہی چیز آپ کے سمجھنے والی ہے اسی کو آپ نے فوکس کرنا ہے اب میں آپ کو اس کو پیپر پہ کٹ کے اچھے سے سمجھاتی ہوں اس کا سکس انچ لینڈ پر میں نشان لگاؤں گی آپ جتنی لینڈ پہنتے ہیں آپ نے اتنا نشان لگا لیا اب سوا انچ پر نشان لگاؤں گی یہاں پر اور اس نشان کو اس نشان کے ساتھ ملا دوں گی اب اس کی میں کٹنگ کر دوں گی اب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے یہ میں نے پھٹی والا ایریہ جو ہے وہ رکھ لیا ہے یہاں سے میں ایک ہاف انچ لے لیں یا ایک انچ لے لیں اس کی کٹنگ کر دوں گی یہ اس طرح سے کٹ ہو جائے گا اب میں اس کو سینٹر سے کٹوں گی یہاں سے تھوڑا سا چھوڑ دوں گی تو یہ شیپ جو ہے یہ کٹ ہو جائے گی شرٹ پہ لگا کے یہ کنفرم کر لیں کہ اگر آپ کو لیندھ زیادہ چاہیے ہے تو اس پھٹی کو زیادہ لمبا کر لیں ہم اس کے نیچے پھر جوڑ لگا لیں گے تش پیپر کا پھر اس طرح سے ہم نے اس کو کپڑے کے اوپر اب اٹیچ کر دینا ہے مجھے اس کی لیندھ جو تھی وہ تھوڑی سے کم لگ رہی تھی اس لئے میں نے تھوڑا سا پیس جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے اب یہ جو ہے یہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا اب ہم اس کا بین کٹیں گے اس طرح سے پیپر رول بازار میں آج کل مل جاتے ہیں آسانی سے یہ پیپر کی کٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے اس سے زرہ آسانی سے جو ہے یہ بین کی کٹنگ ہم لوگ ادھر سے ہی کر لیتے ہیں اب مجھے یہ بین جو ہے یہ چوڑا لینا ہے بارہ اچ مجھے یہ چوڑا لینا ہے تو ادھر سے میں تھوڑا سا اتنا سا چھوڑ دوں گی اور ادھر سے بھی اتنا سا ہی تھوڑا سا یہاں سے کٹ کر دوں گی اس پیس کو یوں ڈبل کریں گے یہ تقریباً ڈیڑھ انچ چوڑی پٹی ہے یہ ہم بازار سے اپنی مرضی سے لے لیتے ہیں کہ آپ نے دو انچ میں چوڑی دینی ہے ایک انچ چوڑی دینی ہے ڈیڑھ انچ چوڑی دینی ہے لیڈیز بین میں میں زیادہ تر جو ہے وہ ڈیڑھ انچ چوڑی ہی use کرتی ہوں کیونکہ وہ بین جو ہے وہ زیادہ چوڑا نہیں بنانا ہوتا ہے تو اس کو میں یہاں سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہاں بلکل ہلکی سی کٹنگ کروں گی ایک ساڈ سے باقی یہ جو ہے یہ بچ گیا تقریباً تقریباً ایک انچ سے تھوڑا سا کم ہاف انچ سے تھوڑا سا میں نے زیادہ ہی اس کی کٹنگ کو کر لیا ہے یہاں میں اس کو جتنا میں نے ایکسٹرہ جو ہے اس کو میں نے کٹا تھا تھوڑا سا ایکسٹرہ میں نے کٹا تھا یہاں سے میں اس کو یوں گول کر کے یوں آپ نے اگر نشان لگانے ہے تو آپ نشان لگا لو اس کو آپ نے کتنا چوڑا رکھنا ہے میں نے اس کو ایک انچ سے تھوڑا سا کم ہی رکھنا ہے ایک انچ بین جو ہے کافی چوڑا ہو جاتا ایک انچ سے میں دو سینٹی میٹر جو ہے وہ پیچھے نشان لگا رہے ہوں اس طریقہ سے پھر میں اس کے ساتھ سا جو ہے یوں گٹنگ کر دوں گا یہاں سے اب یہ بین کی جو کٹنگ ہے یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کو بھی ہم کپڑے پر ویسے ہی چپکا لیں گے جیسے ہم نے پیچھے آپ کو جینس بوائے بین جو میں نے لگانا بتایا ہے بلکل ویسے ہی اس کو بھی آپ نے پیسٹ کر دیں اس طرح سے جوڑنے کے بعد یہاں سے تھوڑا سا مارجن چھوڑ لیں کپڑے کا سلائی لگانے کے لیے اور باقی کو کٹ کر دیں اس طریقہ سے یہ بین بھی ہم نے جو ہے وہ لگا لیا ہے پیسٹ کر دیا ہے اور کمیز پر بھی ہم نے لگا لیا ہے تو آپ لوگ اتنی تو کم از کم پریکٹس کریں تو اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے